افغانستان کی حالت پتلی ہو چکی ہے ہر طرف بمباری ہی بمباری ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے یہ آئی ہے کہ پاکستان کے بارے میں اب افغانستان کی عوام نکل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور پاکستان مخالف نعرے لگانا شروع کر دیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے خلاف جو نعرے لگ رہے ہیں یہ ارگنائز طریقے سے لگ رہے ہیں مطلب اس میں پورے کے پورے ایک پلان بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی آئی ایسائی پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی جو ائر فورس ہے پاکستان کی سیول گورنمنٹ ہے اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور افغانستان کی سڑکوں کے اوپر آج کل پاکستان کے جنڈے جلائے جا رہے ہیں تو یہ تمام تر کام دیکھتے ہوئے پاکستان کی عوام بھی باہر رکھ لی ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بھی افغانستان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے اگر افغانستان نے پاکستان کا امن تباہ کیا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پورے افغانستان کا مدہ جو ہے وہ اب پاکستان کے قدوں پر ہے پاکستان نے کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے پاکستان کی یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کری ہے کہ ہم نے افغان پیس پراسس شروع کیا اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج اشرف غریبی ادھر مارک ہارا ہوتا اور یہ امریکہ جو آج کل نکل گیا ہے اور اب ائر سٹرائک کرنا شروع کرتی ہے یہ بھی نہ ہوتی امریکہ بھی اشرف غریبی کی طرح مار طالبان سے کھا رہا ہوتا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملات ہیں کیا کیسے چل رہے ہیں اور پاکستان کو کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے ساری دنیا کی جانب سے تمام تر چیزیں آسان الفاظ میں ہم آپ کو سکھائیں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی لیں ناظرین اگرامی سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ کابل کے اندر دھماکے ہی دھماکے ہو رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اشرف غنی کا بلکل سپورٹر اور سیمپتھائزر سمجھانے کے لیے لکا تار طالبانوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اب افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکل کر سامنے آئے ہیں اور یہ جو اشرف غنی پرو اشرف غنی گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان مقالف نعرے لگانا شروع کر دیئے ہیں اور نعرے بھی ایسے کہ جو میں آپ ادھر ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہماری آرمی کو ہماری ائر فورس کو ہماری سیول گورنمنٹ کو بڑے برے طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ فوجی اڈے دیتا فوجی اڈے دے کر ہماری جو اشرف غنی کو سپورٹ کرتا صاف مقصد ان کا صاف ہے یہ جو آج کل نعرے لگ رہے ہیں یہ بالکل اس وجہ سے لگ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر فوجی اڈے دیتا زیاری سی عبادت طالبان ہمیں سراؤنڈ کرتے ہمیں ہمارے مخالف ہو جاتے اور پاکستان کو بھی نقصان کرتے ناظرین اگرامی یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ پاکستان نے کسی قسم کا کوئی فوجی ایسسٹنٹ نہیں دیا امریکہ کو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے جو جھنڈے ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے افرانستان کے سڑکوں کے اوپر اور ان کو جلایا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران حیرات کابل غزنی اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ لگاتار لوجسٹک سپورٹ دیتا رہے گا افغانستان کی فورس کو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے تھو دے گا نہ پاکستان اس کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے دے گا کیا امریکہ سروائب کرے گا یقینا نہیں کرے گا ذرا ہواوں کا رخ بدلنے دیجئے پھر دیکھئے کہ یہ جو اشرف غنی نے تماشا پاکستان کے خلاف کیا ہے اس کے علاوہ امریکہ جو کر رہا ہے بہارت جو کر رہا ہے پاکستان کے خلاف آرگنائز طریقے سے ان کا کیا حال ہوتا ہے پھر وقت کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی عوام بھی باہر نکلی ہے اور پاکستان کی عوام نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان کے لوگ ایسے ہیں تو پھر ہم بھی ایسے ہیں ہم بھی افغانستان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے عبداللہ گل جو کہ حمید گل صاحب ڈی جی ای ایس آئی ہمارے تھے ان کے بیانات پڑھ کے دیکھئے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کیا کیا کچھ افغانستان کے ساتھ کر سکتا ہے